پولیس کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے پولیس کی ٹریننگ میں کیا کیا سکھاتے ہیں جی کہاں پہ ہوتی ہے ٹریننگ انسٹیوشن کونسا ہے اس کے ڈیوڈیشن کتنی ہے ٹریننگ کے دوران میں کیا کیا خاص چیزیں سکھائی جاتی ہیں کیا یہ ٹریننگ جو ہے اس کے دوران بندہ گھار آ سکتا ہے کیا ٹریننگ کے دوران ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں کیا ٹریننگ کے دوران کوئی سٹڈیز جاری رکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے سوال آپ پوچھتے ہو مجھ سے میں نے سوچا اس کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دیتا ہوں تو اس میں آپ کو میں ساری کسی ساری چیزیں بتا دوں گا کہ پولیس کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کی کیسے ہوتی ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کے موضوع کی طرف آئیں جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تویورز آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو پولیس کی ٹریننگ کے متعلق بتاؤں گا جی یوٹیوب پہ میں آپ کو ایجوکیشن دیتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کریئر کو بنانا ہے کس طرح سے آپ نے اپنی جوبز حاصل کرنی ہے مختلف محکموں میں مختلف محکموں میں جوبز کے لی جو اگزیمز ہوتے ہیں ان اگزیمز کو آپ نے کس طرح سے کامیاب ہو کے ان اگزیم میں کامیابی حاصل کر کے آپ نے کس طرح سے وہ جوبز حاصل کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میری اکیڈمی بھی چلتی ہے میں اکیڈمی میں آن لائن کلاسیز دیتا ہوں پورے پاکستان سے بچے اس میں تیاری کرتے ہیں ملٹری میں آئی ایس ایس بی میں پی ایم اے میں پولیس میں ایف آئی اے میں اور اس طرح سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ بچے مجھ سے تیاری کرتے ہیں آن لائن اس اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ناؤ آئی ام لائن آل سو میں ایک وکیل بھی ہوں جی میں اور اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا تو آپ مجھ سے قانونی مدد بھی قانونی رائے بھی لے سکتے ہیں ایمی ہو آتے ہیں جی موضوع کی طرف تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ جی پولیس میں ٹریننگ کیسے ہوتی ہے کہاں پہ ہوتی ہے کیا کیا طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے ویورز میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ پولیس میں جب آپ بھرتی ہو جاتے ہو تو پھر آپ کی ایک ٹرین ہوتی ہے ٹریننگ کا ایک شیڈیول ہوتا ہے اس شیڈیول کے مطابق آپ ٹریننگ کرتے ہو اس میں آپ کو ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ کو ڈریل سکھائی جاتی ہے آپ کو پی ٹی سکھائی جاتی ہے آپ کو لو پڑھایا جاتا ہے کن کن لوز کے تیعت آپ جو ہے وہ کرمینلز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو کرمینلز کو ٹیکل کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جو کچھ روز مرہ پولیس کے متعلقہ کام ہوتے ہیں آپ نے اسلاح چلانا ہوتا ہے آپ نے ہتھکڑ مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس محکمے کے متعلق ساری کی ساری معلومات انفرمیشن مل جائے جس محکمے میں آپ سرف کرنے کے لیے جا رہے ہو جس محکمے آپ نے فیوچر میں ڈیوٹیز کرنی ہے آپ کی ڈیوٹی کیا ہوگی ڈیوٹی کیا ہوں گے ڈیوٹی کیسے کرنی ہے یونی فارم کیسے پہنی ہے اس کی مکمل ڈریل آپ کو کروائی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو اسلحے کے متعلق بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو لاو بھی پڑھایا ج جاتا ہے موسٹ کامل آپ کوئیسنز کرتے ہو کہ جی پولیس میں ٹریننگ کا شیڈول کیا ہوتا ہے سر تو سن لیجیے گور سے شیڈول اس کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ پی ٹی گروڈ میں آ جاتے ہو آپ پی ٹی کرتے ہو اس کے بعد پی ٹی کے بعد مختلف ایکسسائزز ہوتی ہیں وہ آپ ساری کیساری کرتے ہو اس کا اینڈ پہ جا کے ٹریننگ میں جا کے آخری پہ جا کے ٹریننگ میں وہاں پہ اس کا ایکزیم بھی ہ ہوتا ہے اس لیے وہ ساری کیساری چیزیں کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں اور ہر ہر ایونٹ کا ایکزیم ہوتا ہے اس کے بعد آپ پھر آپ کی ہو جاتی ہے پریڈ پریڈ میں آپ کو ڈریل سکھائی جاتی ہے مختلف چال سکھائی جاتی ہے چلنا اس کے بعد سلام کرنا رکنا آگے چلنا یہ ساری کیساری ڈریل ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک ڈسیپلن کے تحت چلنا سکھایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نفری ہو اکٹی ہو تب بھی آپ ہمیشہ ڈسیپلن کے ساتھ رہیں اور ایک سیکونس میں رہیں اور سینئر جونئر کا لحاظ رکھیں اور سینئر کے حکم کو عبے کریں یہ ساری کیساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد بیورز آپ کی آ جاتی ہے لاؤ کی کلاسز آپ ناشتہ کرتے ہو اس کے بعد میس میں چلے جاتے ہو میس میں ناشتہ کر کے پھر آپ یونیفرم پہن کے پھر آپ چل جاتے ہو لاؤ سکول میں لاؤ کالیج میں لاؤ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہو اس میں مختلف آپ کو لاؤز پڑھائے جاتے ہیں جیسے پاکستان پینل کورڈ ہے جیسے زابطہ فوجد کریمنل پورسیجر کورڈ اس کے بعد پھر پولیس رولز ہیں اس کے بعد پھر آپ کی لوکل اینڈ سپیشل لاوز ہیں اس کے بعد مختلف لاوز آپ کو پڑھائے جاتے ہیں جو بھی ہمارے پاکستان میں اس ملک میں چل رہے ہوتے ہیں جس کے تحت میں اکمہ پولیس کام کر رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا لاو آپ کو پڑھائے جاتا ہے ایک ڈیٹھ دو بجے کے بعد اس کے بعد پھر آپ میس پہ آ جاتے ہو پھر وہاں پہ آپ کے کھانا شانہ کھا کے پھر آپ دو تین گھنٹے ریسٹ کرتے ہو اور پھر سیکنڈ ٹائم کی آپ کی پریڈ ہوتی ہے پریڈ گرونڈ میں آپ آ جاتے ہو پریڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو مختلف شعبوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے نفری کو تھوڑی سی نفری چلی جاتی ہے فائر کے لیے تھوڑی سی نفری چلی جاتی ہے آپسٹیکل گرونڈ میں تھوڑی سی نفری چلی جاتی ہے کسی اور کام کے لیے اس کے بعد پھر نفری جو ہے باقی جو نفری ہوتی ہے وہ پریڈ کرتی ہے پریڈ گرونڈ میں اس کے بعد پھر آپ کا شام کا محصہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی پڑھائی شٹائی ہوتی ہے آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے گنتی ہوتی ہے آپ کی گنتی گرونڈ میں آپ سب کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے آپ کی رول کال ہوتی ہے رول کال ہونے کے بعد پھر آپ کو سونے کے لیے اپنے ہوسٹلز میں آپ چلے جاتے ہو اس کے بعد ویورز آپ کو ملجموں کو پکڑنا ان کے اوپر ریڈ کرنا ان کے اوپر ریڈ کرنے کے بعد پھر ان کو کیسے کابو کرنا ہے ہار ٹو ٹیکل اس کے بعد پھر پبلک ڈیلنگ کیسے کرنی ہے پبلک کو ڈیل کیسے کرنا ہے پھر لاؤ اڈر کی سیچویشن بن جائے تو وہاں پہ آپ نے کیسے ڈیوٹی کرنی ہے پھر مجمع خلاف ایک قانون ہے جو بہت سے لوگی کٹھی ہو جاتے ہیں ایک مجمع بن جاتا ہے موب بن جاتا ہے حجوم بن جاتا ہے اس کو آپ نے ڈسپرس کیسے کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کیا طریقہ کا اختیار کرنا ہے یہ ساری کی ساری ڈرل آپ کو ٹریننگ کے دوران کروائی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو پولیس پریکٹیکل ورک بھی کرویا جاتا ہے جس میں آپ کی مختلف پولیس فائل تیار کرنا ملزم کی ہسٹری شیٹ تیار کرنا ملزم کے بارے میں آپ نے جتنی ایویڈنسی کلیکٹ کرنی ہے یعنی شاہاتیں کٹھی کرنی ہے وہ سارے کی ساری اس کے بعد پولیس فائل بنانا مثل اس کو کہتے ہیں پولیس مثل وہ بنانا وہ تیار کرنا یعنی پریکٹیکلی آپ کو ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کرمینلز کا سی آر اور ریکارڈ کیسے بنایا جاتا ہے ان کے فنگر پرنٹس کیسے لگائی جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی ہسٹری شیٹ کیسے بنائی جاتی ہے ان کے فارم کیسے بنائی جاتے ہیں سرچ سلپ کیسے بنتی ہے اس کے بعد پھر اگر کوئی مرڈر ہو جائے تو ڈیڈ بورڈی کو اپنے کیسے ڈیز بھوز آف کرنا ہوتا ہے اس کا کیاٹری کیا کار ہے یہ ساری کیسے چیزیں آپ کو ٹریننگ کے دوران سکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں پھر آپ سوال کرتے ہو کہ سر ٹریننگ کے دوران کیا ہم گھار آ سکتے ہیں جی بلکل آپ گھار آ سکتے ہیں گھار جا سکتے ہیں آپ کو چھوٹی ملتی ہے آپ کو ویکنڈ بھی دیا جاتا ہے اور لانگ ویکنڈ بھی دیا جاتا ہے جس میں دو چھوٹیاں شامل دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو تین مہینے کے بعد چھوٹیاں بھی دی جاتی ہیں پھر آپ سوال کرتے ہو کہ سارے ٹریننگ کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے تو ٹریننگ کا ڈیوریشن چھے ماہ سے لے کر نو ماہ تک ہو سکتا ہے چھے ماہ کے بعد بھی آپ کو پاس اوٹ کر دیا جاتا ہے پاس اوٹ پیرر آپ کی ہو جاتی ہے پھر آپ آ کے تھانوں میں مختلف ڈیوٹیاں دینا شروع کر دیتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹریننگ سینٹر میں کچھ ابھی باقی ہیں لوگ یا ٹریننگ آپ کی کسی ویسے لیٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کو چھے سے نو مینے آپ کو لگ سکتے ہیں نو مہینوں کے بعد پھر آپ کمپلیٹ کر کے ٹریننگ اپنی پاس اوٹ کر کے پھر آپ تھانوں میں جلے میں ڈیسٹک سے آ جاتے ہو پھر آپ سوال کرتے ہو کہ سارے پولیس افسران کی پاور کتنی ہوتی ہے تو اس کی پاور جتنی ہوتی ہے اس لاؤ اور رولز کے تحت ہی اس نے رہنا ہوتا ہے اس کی پارز اختیارات اس کی ریسپونسیبیلٹیز وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو قانون کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے ہاں آپ نے گھنڈا گرد ناصر کے خلاف اقدامات کرنے ہوتے ہیں آپ نے معاشرے کے جو ناصور ہیں جو برے ناصر ہیں ان کو پکڑنا ہوتا ہے اس لیے آپ کو قانون اختیار دیتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کو آپ پکڑیں لیکن وہ بھی سارے کے سارے ڈیفائن ہوتے ہیں سیکشن آف لاؤز میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو اس کو آپ گرفتار کرو گے اور ایسے گرفتار کرو گے یہ ذابطہ اختیار کرو گے ہر ہر چیز کی ایک ایس او پی ہوتی ہے اور ایک قانون ہوتا ہے اس کے تحت پولیس افسر کام کر رہے ہوتے ہیں اور یادرکی ویورز کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر جنرل پولیس تک تمام کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے پولیس آفیسر آگے پھر رینکز الگ الگ ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے پولیس آفیسر ہی ہوتے ہیں اور سب کو ایک جیسے ہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں ان کے کیا کیا اختیارات تو ہوتے ہیں اور ہر رینک کے پھر کیا اختیارات ہیں اس کے لیے پولیس رولز بنے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر ہمارے لاؤز بنے ہوئے ایس او پیز بنی ہوئی ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں پولیس افسران اس کے بعد پھر موسٹ کامل آپ کا قویشن ہوتا ہے کہ سارے پولیس کو باقی محکموں میں بھی بھی سارے پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا وہ کیسے مطلب وہ ہر محکمے میں جا سکتے ہیں ہر بندے کو پگڑ سکتے ہیں تو دیکھئے ہر محکمے کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں ہر محکمے کا اپنا ایک کام ہوتے ہیں اپنے رولز ہوتے ہیں اپنی ایس او پیز ہوتے ہیں اس کے تحت وہ محکمہ کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے پولیس افسران کو صرف پولیس کے مطلقہ ہی اختیار حاصل ہوتے ہیں اور ان کی بھی ایک جورس ڈکشن ہوتی ہے ایک ان کا کرائم کنٹرول علاقہ ہوتا ہے بیٹ ہوتی ہے اس بیٹ میں ان کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ دوسرے تھانوں کے حدود میں یا دوسری جگہوں پہ دوسرے علاقوں میں میں نہیں جا سکتے اس کے لیے الگ الگ ذابطے اور قوانین بنے ہوئے ہیں تو پولیس افسران نے اپنی جورس ڈکشن کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے آپ بہت سے سوال کرتے ہو اس کے بعد پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہو پھر آپ نے یوٹیوب کے جو کمنٹس ہوتے ہیں کمنٹس میں مجھ سے آپ بہت سے سوال پوچھتے ہو اور ایک ایک لائن میں آپ پندرہ پندرہ قویسٹن پوچھ لیتے ہو آپ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ میں فری میں ہر چیز مل جائے بس مفتہ لگ جائے ہر وقت مفتہ لگ جائے تو ایسا نہیں ہوتا آپ دیکھئے یوٹیوب پہ جتنی بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں چیزیں یہ دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس نے گزر جانا ہوتا ہے آپ نے اگر آن لائن کلاسیز لینی ہوتی ہیں تیاری کرنی ہوتی ہے تو آپ نے وہاں ہی تیاری کرنی ہے آپ کو زوم پہ کلاسیز دی جاتی ہیں آپ نے آپ نے سامنے بیٹھ کے بیل مشافہ بہت اچھی کلاس ہو جاتی ہے اور اس میں آپ نے جتنے مرضی آپ کوسچن کر لو آپ سوال کر لو آپ ساری چیزیں کر لو اسے ساتھ اپنی تیاری کرو آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو پھر تیاری کرنے کے لیے پھر آپ نہیں آتے آپ میں سے جو کمیٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ میرے پاس فوراں آ جاتے ہیں آن لائن کاسیز نے جائن ہو جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں پورے پاکستان سے بچے تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگ صرف سوچتے ہی رہتے ہو تو بیٹا عصہ نہیں ہے تھوڑی سی معمولی سی فی رکھی ہوئی ہے اپنی اوپر یہ خرچ لیا کرو اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کا کریئر بن جاتا ہے بہت سے بچے کامیاب ہوکے مختلف سرویسی جوبز کر رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے کمار رہے ہیں اینی ہو واپس آتے ہیں موضوع کی طرف تو یہ تھی پولیس کی ٹریننگ جی ٹریننگ میں آپ نے کیا کیا کرنا اور ٹریننگ کیا کیا دیوریشن ہے کیا طریقہ کر رہے وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیویں بتانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاؤں گا اور آپ کے کومنٹس کے مطابق میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک پیکن اللہ حافظ اور گوڈ بائے پاکستان زندہ بات